حضرات جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ الحمدللہ خلافتِ راشدہ کانفرنس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اب میں دعوتِ خطاب دیتا ہوں کاری القرآن خطیبِ خوشلحان جناب حضرت مولانا کاری خالد مجاہد صاحب آف پتو کی کہ وہ آئیں اور آپ سے اہم کلام ہو لیکن ان کے خطاب سے قبل میں کاری صاحب کے بیٹے ہیں کاری محمد بلال خالد صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور پہلے نظم جو ہے وہ پڑھیں اس کے بعد کاری صاحب کا خطاب ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت آپ کے سامنے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بہت ہی پیاری نظم آپ حسین پیش کروں گا محبت کے ساتھ غور کے ساتھ اور شعب کے ساتھ اسمات کری گا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے ایک مرادِ مصفہ تو ایک لولن ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے ایک مرادِ مصفہ تو ایک لولن ہے ایک مرادِ مصفہ تو ایک لولن ہے نبی کی جو مراد گئے سپیک کے جو ماد گئے بینوئی جو حسین کا کنی کا جو دماد گئے بینوئی جو حسین کا علی کا جو دماد ہے جو جو جائے عمر ہے حسین کی وہ بین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے عمر تو وہ جوان ہے جو دین کی کمان ہے حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے حسین وہ جوان ہے جو کاری قرآن ہے عمر ہے نور آنکھوں کا عمر ہے نور آنکھوں کا حسین دل کا چین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے یہ عظمتِ حسین ہے اے نسلِ سبایت زبان کو لگام دے تو بھوکتا ہے جس پہ وہ صحابہ کا امام ہے تو بھوکتا ہے جس پہ وہ صحابہ کا امام ہے غلیز تیری سوچ ہے غلیز تیرا زین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے ایک مرادِ حسین ہے تو ایک نورُ لین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے ہے موت برچا غرو نبی کی پیاری بیٹیاں خالہ ہے حسین کی غنی کی پیاری بیویاں خالہ ہے حسین کی غنی کی پیاری بیویاں خالوں جن کے لوگ عثمان زنوں رہن ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے ایک مرادِ حسین ہے تو ایک نورُ لین ہے یہ رفاتِ عمر ہے یہ عظمتِ حسین ہے یہی رفتِ الگ بیویاں رفتِ یہاں